جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ ہمارے تین چینلز ہیں اور اب آپ ہمیں ٹیلیگرام پر بھی ڈونڈ سکتے ہیں آج کی جو گواہی ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں یہ ہے سنیح لتا جی کی یہ گواہی آپ کو یہ برمالت کر دے گی کہ یشو مسی کوئی کہانی نہیں ہے یشو مسی کوئی فلوسفی نہیں ہے ہر شکتی ہر سامرد سے بڑا ہے یشو مسی اور اگر آپ واقعی میں وشواسی ہاں پربوں کے پیچھے چل رہے ہیں اب چاہے آپ نے کسی بھی عمر میں یشو مسی کو گرہن کیا ہو یشو مسی وشواس یوگی ہیں اور اپنے لوگوں کی پوری فکر رکھتے ہیں آپ اپنے گھر پریوار کے ایسے لوگوں کو اور جنہوں نے یشو مسی پر ابھی تک یقین نہیں کیا ہے اس گواہی کو پورا دکھائیے گا پوری پوری سمبھاو نائے ہے کہ یشو مسی بہتوں کے من کو کھولیں گے ہر وشواسی کو یہ گواہی پوری دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ادھار کے انبھاؤں کو پھر سے نیا کر دے گی آپ کی بھی بہت ساری بھرانتیاں دور ہو جائیں گے اس گواہی کو شوٹ کرتے وقت اور اس گواہی کی ایڈٹنگ کرتے وقت میں کئی بار رویا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس گواہی کو ایک بار میں پورا نہ دیکھ پائیں لیکن کوشش کریے گا کہ آپ اسے پورا ضرور کریں یشو مسی کے پیچھے چلتے چلتے کئی بار وشواسی سوچتے ہیں کہ ہم چلتوں پڑے ہیں لیکن کیا ہمارا انت اچھا ہوگا ہم کچھ بن بھی پائیں گے یا نہیں پربو ہمارے لیے کچھ کریں گے یا نہیں یا پھر ہم نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی آپ کی ساری آس رخشہ دور ہو جائے گی آپ سنیلتا آنٹی کے یوٹیوب چینل کے مادیہم سے ان سے جڑ بھی سکتے ہیں آپ اسے بھی سبسکرائب ضرور کریے گا آئیے اپنی اس گواہی میں ہم چلتے ہیں میرا نام سنیلتا ڈیویڈ ہے اور میرے ہزبین کا نام ریورن میکسور ڈیویڈ ہے اور ہم لوگ کے دو بچے ہیں اور میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس پرکار سے 57 years پہلے جو تھا اب میں 70 سال کی ہوں اسمہ میں 13 سال کی تھی جب 13 سال کی تھی کیسے میں نے پربو ایشو مسیح کو مان جانا اور اس کو اپنے جیون ملیا اور اس سے مجھے آشش ملی سب کو جائے مسیح کی 57 years ہو گئے اور اس 57 years میں میں نے ایک ہی بات کو جانا ہے کہ پربو ایشو مسیح زندہ ہے اور وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے مجھے بہت پیار کرتا ہے آپ کو بہت پیار کرتا ہے آپ جائے جیسے بھی ہیں میرا جن میں ایک ایسے پریوار میں ہوا جہاں پر 12 سال کی عمر تک میں پربو ایشو مسیح کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ اگر اتنا جانتی تھی جو میں نے موویز میں دیکھا تھا کہ کس پرکار سے مائیکل دارو پی کے دنگہ کرتا ہے اور ہیلن جو ہے وہ کراس لٹکا کے ڈانس کرتی ہے سو میں اتنا ہی جانتی تھی عیسائیوں کے بارے میں جانتی تھی ایشو مسیح کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور کبھی جب میں دیکھا کرتی تھی ایشو مسیح کروز پر بچارے لٹکے ہوئے تو وہ بچارہ ایشو مسیح پرانتو میرے اندر ایک بہت زیادہ ابھیلاشہ تھی کہ سچا پرمیشور کون ہے اور کون ہے جو کی مجھے پیار کرتا ہے کون مجھ سے بات کرے گا اور میں جیسی سکول سے آتی تھی ویسی بیگ رکھ کے سیدھا اپنے جو میرا گھر لاجپر نگر لکھنوں میں ہے وہاں پر جتے بھی ہمارے دھارمی کی ستھانیں وہاں جایا کرتی تھی اور ہر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر میں پوچھتی تھی کہ بھگوان آپ نے مجھے لڑکی کیوں بنایا مجھے بہت گصہ آتا کہ میں لڑکی کیوں ہوں کیونکہ میرے بعد دو بھائی ہیں اور میرے بڑی میری دو بہنیں تھیں وہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ بہت اچھا بیعبار ہوتا تھا کہ وہ لوگ رکشے پر ایک انگلیش میڈیم سکول میں جایا کرتے تھے اور میری ماں نے بہت ہی یادہ جبدستی کر کے ہم لوگ کو تینوں بہنوں کو ایک چھوٹے سے سکول میں جو کی بانوالی گلی میں ہمارے لکھنوں میں اور وہاں پر ایک خن خنجی انٹرمیڈیٹ سکول تھا جس کا نام بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور مجھے بہت خراب لگتا تھا کہ میرے بھائی لوگ تو ٹائی لگا کر اور بوتل ٹانگ کے دکھشے میں جاتے ہیں اور ہم لوگ پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے ایسا کیوں ہیں مجھے لگتا تھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے ایسا ہے پھر اس کے بات دوسری بات جو میں بھگوان سے کرتی تھی وہ کہتی تھی آپ نے مجھے سندر کیوں نہیں بنایا گوری چٹی کیوں نہیں بنایا کیونکہ میری بہنے بہت ساف رنگ کی تھی جیسے پنجابی لوگ ہوتے ہیں میرا جن میں ایک خورانہ پنجابی پریوار میں ہوا تھا اور میرے بھائی لوگ بھی ساف رنگ کے تھے میرا رنگ فرق تھا بچپن سے میں سنتی آ رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کالی کلوٹی پیدا ہو گئی یہ چیز مجھے بہت دکھ لگتی تھی اور میں بھگوان سے پوچھتی تھی اگر لڑکی بنایا تو سندر کیوں نہیں بنایا میرے دونوں بڑی بہنوں کو تو سب کو یہ پیار کرتے ہیں مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے اور میں جو پڑھائی میں بلکل انڈا بٹا پراتھا تھی ہر اپرل میں فیل ہو جاتی تھی پر میری ماں پتہ نہیں جا کے کیا ٹیچر جی سے بات کرتی تھی تو وہ پرموٹ ہو جاتی تھی پرانتو میں مجھے ہندی تک پڑھنا نہیں آتی تھی تو ہر سمیں یہ میرے پاس یہ رہتا تھا میں صحیح نہیں ہوں میں اچھی نہیں ہوں میں کالی ہوں میں پڑھنے میں اچھی نہیں ہوں اس لئے مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو تیسرا پریشن میرا یہ ہوتا تھا کہ بھگوان اگر آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو آج آپ مجھے بات کر لیجے اور ویٹ کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے سب بندلوں کہیں گے پھر میں نے کہنا شروع کیا ٹھیک آپ بات نہیں کر سکتے تھوڑا سا مسکرا دیجئے تو وہ مسکراہات کے لیے بھی میں بہت دیر تک ویٹ کرتی کہ شاید اب مسکرائیں گے اور یہ مسکراہات میرے لیے ہوگی کہ وہ مجھے پیار کرتے اور یہ ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم تھا اس وجہ سے ہو رہی ہیں مجھے اپنے نو سال کی عمر تک نہیں معلوم تھا پر ایک دن یہ ہوا کہ میری بہنیں جو بڑی بہن تھی اور ان کی اور فرنڈز تھی وہ مجھے اپنے ساتھ کھیل نہیں کھیلاتی تھی اور مجھے ہمیشہ باہر کر دیتے تھے تو اکثر میں لڑکوں کے پاس گئی اور میں نے چولہ بنا رکھا تھا اس میں ایک لات ماری اور میں بھاگ گئی میں نے کہ تم مجھے نہیں کھلا گئی میں کھلا بگاڑ گئی میری بہن میرے پاس آئی جو جسٹ مجھ سے بڑی تھی میرے دو بڑی بہن ایک جسٹ مجھ سے بڑی تھی اس نے مجھے کہ تُو اپنی ماں کی طرح بھینس ہے تو میں تھوڑی دل رک گئی میں نے کہا کیا مطلب کیا میری ممی بھینس ہے اور تمہاری ممی تو اس نے کہ میری ممی تو گائے ہے تو میں نے کہا کی میری ممی کون ہے تو اس نے مجھے بہت دوسرے میں کہا تمہیں پتا تمہاری ممی جو ہے وہ جو چوک میں رہتی ہے وہ جن کو بی بی جی کہتے ہیں بی بی جی مطلب میم صاحب تو وہ تمہاری ممی ہے اور میری ممی تو یہ شامہ ممی ہے جن کے پاس ہم لوگ رہتے ہیں اور تم تمہارے دونوں بھائی اور تمہارے چھوٹی بہن یہ بچے ہیں ہم لوگ کے گھر میں رہتے ہو تم لوگ اور یہ چیز سن کر میرا سارا تھیل گیا سب کچھ اور میں کب سمجھ پائی کیوں مجھے ممی بہنوں کو اپنے پاس سلاتی تھی اور مجھے پتیانے سلائے جاتا تھا چھوٹی چھوٹی بات تھی چھوٹے بچے کو دس سال کے آٹ سال کے نو سال کے بچے کو بہت فیل ہوتا ہے اور اس طرح سے میرے جیون میں یہ ساری بات آتی رہی اور ایک دن یہ ہوا کہ اس سمجھ میں قریب گیارہ سال کی تھی اور میری جو بڑی بہن سب بڑی بہن ان کے چوڑیاں رکھی بوکس میں چوڑیوں کو دیکھنے لگی اٹھا کر اور تھوڑا سا ایک چوڑی اپنا پہن بھی لیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے ایک چوڑی جو تھی اپنی ایٹے سے توڑ دی اور کالی کلوٹی تو نے میری چوڑیاں چوڑی اب میں سے نہیں پہنوں گی سو یہ چیز میرے لیے بہت دکھ دائی تھی حالان کہ ایسا نہیں وہ مجھے پیار بھی کرتے اب ہی تک مجھے بہت پیار کرتے پر یہ تھا اس میں وہ بھی تین ایج میں تھے اور انہوں کو بھی پتا رکھا کہ اپنی سگی بہن نہیں ہوں سو تیلی بہن بہن کو تیار کیا اور میں نے اپنی چھوٹی بہن کو گوڈی میں لیا اور یہ جو بی بی جی تھی چوک میں رہتی تھی اور یہ میری ماں تھی جیسے اس نے بتایا تھا اور وہ بہر دیس پر یا کوئی ایسی فنکشن ہوتا تھا ان کے گھر جاتے رہتے تھی تو مجھے ہاتھ پکڑا اور بہن کو میں نے ہاتھ گوڈی میں لیا اور جو سے تھکاوٹ لگ رہی تھی پرانتو میں نے کہا کہ نہیں آج تو ہم اپنی ماں کے پاس جائیں گے جائیں گے اور ہم ان کے گھر پہنچ گئے اور جیسی میری ماں نے ہم لوگ کو دیکھا کہ تم لوگ میں تمہارا سارا کام کروں گی جھاڑو لگا دوں گی پوچھا کر دوں گی پر ہم اپنے گھر رکھو یہ سنکر میری جو مدر تھی وہ بہت جو جو سے رونے لگی اور خیریسی بیچ میں انہوں نے اممہ کو میری دادی کو کہلا بیجا کی جا کے بولو کی بچے میرے پاس سے میری دادی بہت اچھی سوا بھاو کی تھی اور وہ ہی تھی تھوڑا سا جو مجھے لگتا تھا کہ مجھے پیار کرتی ہیں اور میرا ساتھ دیتی ہیں مجھے کھانا پینا کرتی ہیں ان کے ساتھ چار وجہ جاتی اور پوجا کرتی اپواس رکھتی اور وہ مجھے کہتی بیٹا تو بہت چھوٹی ہے تو میں تب بھی کہتی تھی مجھے بھگوان سے بات کرنا ہے اس پرکار سے میری ماں نے کچھ مجھے ہم لوگ کو بتا رہی تھی کہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہی تھی تمہاری پہلی ممی تھی بیٹی بیٹیاں بھی تھی پرانتو پاپا نے مجھے نہیں بتایا تھا اس لئے ہم نے ان سے شادی کر لیا تو کچھ اس پرکار سے انہوں نے کہا اس میں تو مجھے یادہ سمجھ نہیں آیا بس مجھے یہ سمجھ میں آئے کچھ وہ بتا رہی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ رو رہے تھے چاروں کے چاروں سو ایک بہت ریسا ٹائم تھا اور سمجھ بجا کے میری بھائیوں کو اور میری بہن کو تو ماں کے پاس چھوڑ دیا جہاں میری مدر سوٹیلی ماں رہتی تھی ان کو مجھے سوٹیلی ماں کہنے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ واقعی میں بہت اچھی استری ہیں اور انہوں نے کبھی مارا نہیں کبھی مجھ سے بھری طرح نہیں بولا پرانتو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی مجھ سے جیسے اپنی بیٹیوں سے پیار دکھاتی تھی وہ نیچرل تھا اب میں اس بات کو سمجھ سکتی ایک سال میں اپنی ماں کے پاس رہی اور وہ ہی سے میں نے 5th دیجے اور مجھے دوسرے کلاس میں بھیج دیا جاتا تھا میں 5th کلاس میں آ گئی تھی اور میری ماں نے مجھے ایک یہاں پر لالباگ میتھوڑی سکول ہے اس میں ڈال دیا جس میں ہوسٹل تھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہاں ہوسٹل میں ڈال دیں گے اور جب مجھے ہوسٹل میں جانا پڑا 6th کلاس میں اور میں اس سمجھ بہت دکھی ہوتی تھی کیونکہ وہاں پر شام کو بہت دورا لگتا تھا ممی کی بڑی یاد آتی تھی اور ممی نے کہ میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی ہوں کیونکہ وہ نرس تھی ان کو کسی بھی ٹائم پر جانا یہ ہے وہ ہے نہیں تو تم جا کر اممہ کے پاس رہو دادی کے پاس رہو تو وہ مجھے بکھل نہیں پسند تھا اس لئے میں وہاں پر جانا مجھے پسند آ گیا اور میں ہوسٹل چلی گئی اور جیسی میں ہوسٹل میں پہنچی تو بہت سی لڑکیاں آ گئیں اور انہوں نے کہا ہاں کیا کھانا لائی ہو اور انہوں نے میرا سارا کھانا ختم کر دیا کچھ میری موسی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ پکوان بغیرہ بھی بنائے تھے وہ بھی کھا ڈالے اور مجھ سے میرا نام تک نہیں پوچھا اور یہ چیز جو کٹنے لگا سکھت کلاس پورا کھتم ہو گیا بیچ بیچ میں گھر جاتی تھی اور پھر اس کے بات چھٹیوں کے بات پھر آ جاتی تھی اور سیونتھ کلاس میں ایک بہت عدود بات میرے ساتھ ہوئی جس نے میرا جیوان بدل دیا ہمارے ہوسٹل میں دو آنٹی لوگ آتے تھے جو چھے ساتھ وکہ انہوں نے ایک بار آکے بتایا ساری لڑکیاں کو کاریب ساڑھے تین سو لڑکیاں تھے اور ایک ہال میں ہم لوگ بٹھا دیا جاتا تھا اور انہوں نے پورا فلانن بورڈ کے اوپر بہت سندر پکچر لگا کر پکچر چپکا کر فلانن ہوتا تھا اس پر پکچر ایسے ہی کیا جاتا تھا اور وہ آنٹی جب بتاتی تھی بہت اچھی رکھتی تھی اور انہوں نے بہت اچھے سے بتایا کیسے دنیا بنی کیسے دنیا میں پاپ آیا پھر دوسری بار آئے وہ اور انہوں نے کہا پاپ کو دور کرنے کے لیے پربو یشو مسیح آگئے اور یشو مسیح بتایا گیا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور یشو مسیح کے بارے میں جب وہ بتانے لگی اور ہر بار ان کے مجھ سے ہمیشہ دو تین بار یہ سنٹیس نکلتا تھا پربو یشو مسیح بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں تو اس پرکار سے بھگوان اچھے لگنے لگی مجھے لگا کہ یہ بھگوان ہے جو ہم سے ضرور بات کر لے گا اور ہم کو بتائے گا کہ مجھے پیار کرتا ہے اور اس میں میں بیٹھی ہوئی تھی ہر بار سن رہی تھی ان کی باتیں پھر ایک دن آئے وہ لوگ ہفتے میں ایک بار آتے تھی اور میں پورے ہفتے بار ویٹ کرتی تھی اور انہوں نے بتایا کہ اسو مسی کیسے مارے گئے ان کو کیلو سے ٹھوکا گیا یہ وہ مجھے بہت دکھ لگا اور وہ آنٹی رکھ چلے گئے اور چلنے سے پہلے آنٹی نے کہا اب ہم آخری بار ایک بار اور آئیں گے ہم نے کہ اب میں نے سوچا باتروم کے سائٹ کے کلوزٹ ہوتے سائز کے اور وہاں پر ہم لوگ اپنا باکس رکھ سکتے تھے اور اپنی چیزیں رکھ سکتے تھے وہاں پر بھی میں اپنا پورا سجا رکھا تا کہ میں روز اپنا پوجا پاٹ وہاں بھی کرتی تھی وہ ہی پرشنوں میرے روز رہتے تھے کہ آپ نے مجھے لڑکی بنایا لڑکی بنایا تو سندر نہیں بنایا تو بڑھی رہتے میں اچھے سے پڑھ پاتی اور مجھے پڑھنے کا تو بلکل امن نہیں کرتا تھا اور مجھے کوئی پیار نہیں کرتا تو مجھ سے بات کرو مسکراؤ تو یہ میرا روز کا رہتا اس دن میں جا کر اس ہی باکس پر بیٹ گئی اور میں جیسے پہلے خوش ہو رہی تھی کہ اب یہ بھگوان بات کر لیں گے اب مجھے لگا کہ یہ بھگوان تو مر گئے اب کیا بات کریں گے مرنے کے بعد کون بات کرتا ہے پرانت میں پورے ہفتے ویٹ کرتی رہی اور پربو کا دھنیوا دو کہ جس دن آنٹی لوگ آئے انہوں نے یہ بات بتائی کہ کیسے مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہو گئے اور یہ چیز پہلے تو مجھے بہت اچھی لگی میں نے کہ ارے یہ تو زندہ ہو گیا پرانت بات میری جو جو کرٹیکل کھوپڑی تھی وہ بتانے لگی مجھے ارے بکواس ہیں اور لوکل کہانی ہیں اور کچھ نہیں تو پھر میں نے اپنے آپ کو چلو ٹھیک ہے میری دادی ماں بہت کہانیاں میری اممہ سنایا کرتی تھی اور اس سمیں جو میرا من میں جو اچھا تھی وہ میں جب آخری میں آنٹی لوگ پراتھنہ کر رہے تھے تو اس سمیں میں ایک چھوٹی سی پراتھنہ کری اپنے من کے اندر میں نے کہا پربو یہ آنٹی لوگ بتا رہے کہ آپ زندہ ہوگئے اور آپ مجھے پیار کرتے تو آپ اسے بات کریے بس اتتا ہی میرا کہنا تھا اور سب بچے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ آخری میں پراتھنہ ہو رہی تھی میں اس سمیں ایک بات کو محسوس کیا کہ میرے اس جگہ کے اوپر ایک جیسے دیئے کی روشنی ہوتی وہ جلنا شروع ہوا اور اس روشنی جیسے بڑھتی جاری تھی اور اس روشنی نے مجھے پورا گھیر لیا اور اس اکواز آئی میرے اندر اکواز آئی میرا گھر کا نام رانی ہے میرے اندر اکواز آئی رانی میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں اور اس سنٹنس نے میرا جیوان بدل دیا ربو کا دھنی واد اور اس دن وہ آنٹی لوگ اس کے بات سے کبھی ہم سے ملنے نہیں آئے نہ میرے پاس بائبل تھی اور میں اس دن بھی کھانا نہیں کھائی اور اس ہی کلوزٹ میں جا کر جہاں چھوٹا کمرہ پورے ہال کے اندر ایک چھوٹے کلوزٹ بنے ہوئے تھے جس ہم کو دیئے جاتے تھے ہر ایک لڑکی کو ایک اس میں بیٹ گئی مجھے کچھ نہیں اور میں بہت خوش تھی بہت خوش تھی تو ایسا خوش تھی ایسا لگتا کہ چکھی جو دماغ میں چل رہی تھی روگ گئی ایسا کچھ دوڑ دوڑ رہی تھی وہ دوڑ تھم گئی اور اس سمیں میں صرف تیرہ سال کی تھی سیونت کلاس میں میرے پاس بائبل نہیں تھی پھر میں نے کچھ کرسچن لڑکیوں سے راتی میں بائبل لیا اور میں صبح تین بجے اڑ گئی اور اس کے بعد یہ میرا روٹین بن گیا کہ میں لڑکیوں سے بائبل لیتی اور تین بجے اڑ جاتی اور باتھروم میں بیٹھ کر کیونکہ ڈومیٹری کی لائٹ آن کرنا منا تھا سو اس لئے میں باتھروم میں بیٹھ کر وہاں پر بائبل پڑھتی شروع سے بائبل پڑھنے لگی اور مجھے ہندی آتی نہیں تھی ہجے لگا لگا کہ آ سے آ دی اس پرکار سے میں پڑھنے لگی شروع سے بائبل اور حالکہ دیر لگ رہی تھی مجھے پرانتو جب میں یہاں پر پہنچی کہ پرمیشر نے منوش کو اپنے سوروپ اپنی سمانتہ میں بنایا اس کو میں نے کئی بار پڑھا کئی بار پڑھا اور مجھے لگا کہ آنٹی نے جو جیزس کو دکھایا تھا یہ سنڈر تھے وہ نے مجھ کو اپنی طرح بنا لیا میں میں سنڈر ہوں میں بدھی مان ہوں میں بہت اچھی ہوں اور یہ چیز مجھے معلوم ہے کہ صرف ہولی سپریٹ نے میرے جیون میں سمیں کام کیا اور میں پڑھ کے دکھاؤں گی اور میں بتاؤں گی کہ میں اپنے آپ سے بھی پاس ہو سکتی ہوں اور کیونکہ ہر روز مجھے پہنچ گئے سنیلتا قرآن اس کلاس میں کیسے پہنچ گئی اور اس سمیں ایسا لگتا تا جب میں بائبل پڑھتی تھی جیسے بائبل میں سے کوئی مجھ سے بات کر رہا تو دو باتیں بہت اچھی ہوئیں ایک تو میں پربو کو اور زیادہ اتھ پتی میں بہت کچھ میں جان لیا اس کو اور پھر اس کے بات دوسری بات ہی کہ میری ہندی بہت اچھی ہو گئی پہنے کے دو تین چپٹر تو بہت مہینوں لگ مجھے پرانتو اس کے بعد میں پڑھنے لگی ہندی آگئی پڑھنا اور پھر اس کے بات جو ہے ایک عجیب سا کونفیدنس آگیا میں پڑھو کو جان گئی تھی میں یہ مسیح کو یہ جان گئی تھی کہ یہ ایک ایسا پرمیشور ہے جو جیویت ہے اور مجھے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ہی مجھے چاہیے تھا اور پھر سارے بچے کھلنے کے لئے جاتے تھے میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کونے میں سمس بہن مجھے کہتی تھی بڑی بہن کہ بھانڈ مانجے گی مطلب پنجابیوں میں بھانڈ مانجے گی میں بھانڈ مانجتی ابھی بھی مانج لیتی تو پرانتو پربو کا دھنیواد ہو کی میں سب سے زیادہ اپنے گھر میں چھے بچوں میں سب سے زیادہ میں پڑ پائی پڑھلی بار اپنے آپ سے سیونتھ کلاس میں اپنے آپ پاس ہو گئی سو ابھی بھی جیسے تین ایج میں ہوتا ہے بہت سی دوسری لڑکیاں بھی تھی پہلے تو میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا اس کے بعد میں جب یہ سب چیزیں میرے اندر سے جو سیل پٹی اور سب ہین بھاونا سب کر لیتی تھی ان لوگ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میرے جیون میں ان سے بھی بہت سی چیزیں لگی ییشو مسی کو تو میں نہیں چھوڑا فرانتو میرے اندر کچھ اور بھی چلنے لگا جو تین ایج میں چلتا ہے جب نائن کلاس میں آئی تو اس سمیں جو تھا ہمیں جہاں پر پراتنہ کے لیے جایا جاتا تھا وہاں پر ایک بڑے پرچارک آئے ہوئے سب لڑکیاں جاتی تھی تو وہاں پر ایک کرشن سکول تھا تو وہاں پر ایک بڑے پرچارک آئے تھے اور وہ چار دن کی میٹنگ تھی اور وہ روز یہ بات بولتے تے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے میں یشو مسی کو یہاں سے جان گئی ہوں پر یہاں بلایا نہیں تو ہر روز آخری میں بولتے تھے جو بھی یشو مسی کو گرینڈ کرنا چاہتے مطلب جو یہ کہنا چاہتے یشو مسی آپ میرے لئے دنیا میں آئے آپ میرے لئے مارے گئے آپ میرے لئے گاڑے گئے تیسرے دن زندہ ہو گئے اب میرے سارے پاپوں کو معاف کر دیجئے میرے اندر آ جائیے یہ روز کا ایسا تھا کہ رٹ گیا تھا اور اور وہ آگے بلاتے تھے اور سب لوگ آگے جاتے تھے سو میں سوچتی تھی کہ میرے جو بڑی والی سسٹر تھی وہ بھی میرے ساتھ آگئی تھی پڑھنے کے لئے وہ بھی وہ پر تھی تو میں درتی تھی کہ ایسا نہ گھر میں پتا چل جائے گا تو مجھے سکول سے نکال لیا جائے کہ اب مجھے ہسٹل اچھا لگنے لگتا تو میں بیٹھی رہتی تھی اور میں کہتی تھی جو بھی مجھے کرنا نہیں یہ ہی بینچ پر بیٹھ آپ کو بلا لیتی پر آخری دن جب وہ لوگ یہ گانا گا رہتے تیرے دل کے دوار پر یہ شو خٹ اور ہم لوگ جو لڑکیاں تھے بیچ میں بیٹھے ہوئے دروازے ہم سے بہت دور تھے اور بہت بڑا hall ہے تو ایسا مجھے آنکھیں بنتی میں نے بلکل کھٹ کھٹا ہٹ کو سنا جیسے کوئی دروازے پر کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور میں اگدم سے ادھر ادھر دیکھا دروازہ تو بہت دور ہے کھٹ 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 کیسے ہو رہی ہے میں اپنے من کو کیا کہ آگے تو میں نہیں جاؤں گی ٹھیک پربو میں آپ کو گرینٹ کر لیتی آگے نہیں جاؤں گی پر تھارڈ بار جب آواز آئی دروازے کی اس میں مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیٹ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی اور کیسے میں آگے گئی اور چھوٹے چھوٹے پاپ جو ان دنوں میں نے کیے تھے وارڈن کو تنگ کرنا اور میں ایک بار چیٹنگ بھی کیا تھا مجھے کوئی سنسکریت میں روپ نہیں آتا وہ روپ لے گئی تھی اور کبیر داس کی جیونی یہ سب مجھے آنکھوں کے سامنے آنے لگا کہ یہ سب بھی میں پربو کو بھی مان رہی تھی پربو کو نہیں چھوڑا تھا اور کسی کو کچھ نہیں سوچتی تھی میں ساری چیزیں میرے جیون میں آرہی تھی پربو مجھے اس پاپ کے لئے معاف کر دیجی اس پاپ کے لئے معاف کر دیجی مجھے نہیں پتا میں کیسے آگے چلی جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے میری ساہیتہ کری اور میری پراتھنہ کری اور میں جب ہسٹل آئی تو جب وارڈن تھی انہوں نے اپنے کمرے میں بلائیا اور بہت ناٹا اور کہ تم ہندو لڈکی میں کھڑے ہو جاتے اور یہاں تو اتنا زیادہ میری چیون میں کام ہوا اور اگر سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور انہوں نے کہا یہاں بیٹھی رو جب تک میں نہ کہوں تب وہ ان کی سجا ہوتی تھی اور وہ وارڈن جو تھی انہوں نے اپنے ورینڈے میں ایک گھنٹا ڈیلھ گھنٹا گھنٹا مجھے پرانتو میں اس سمیں ایک سوہ جیسے چینج سا لگ رہا تھا جب میری ماں کو پتا چلا کہ میں بائیبل پڑتی ہوں تو انہوں نے مجھے مارا بھی پتا چل گیا تھا اس سمیں سے وہ میرے پیچھے تھی کہ تم بائیبل نہیں پڑھو گی اس گھر میں میں ایک میتھوڈیس چرچ میں جاتے تھے جو کی بریلی میں تھا اور وہ شاید صرف کرسمس پر اور اسٹر پر ایسے ٹائم پر ہی چرچ جایا کرتے تھی تو ممی نے کہا دیکھو جو پاپا جو ہزبین کا ریلیجن ہوتا وہ وائیف کا ہو جاتا اور جو وائیف کا ریلیجن ہوتا وہ بچوں کا ہو جاتا اسی ریلیجن ہم نے کبھی پربو کے بارے میں نہیں بتایا یہ نائینت کلاس میں جب میں گئی تھی بائیبل لے تب ہی انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا اور بہت جگہ مجھے لے گئے تاکہ میرا جو سوچتے تے کہ ایک بھوت اتر جائے ہوسٹل میں جو ہے اتنے سال بیدھ گئے اور 12 میں آگئی تھی اور اب یہ تھا کہ ایک جان سوگے گھر چلی جاؤں گی اور اس کے بعد بیوہ کا بارے میں بات ہو رہی تھی گھر پر سو میں اس سے پہلے کی ہوسٹل سے جاتی بہت دکھ تھا پرنٹ میں جان چاہتی تھی کہ مجھے شادی کرنی کیسے کیا جہاں ماتا پیتہ کہہ رہے ہیں یا جہاں پربو کیا چاہتا ہے سو میں نے اپنے exam سے پہلے 12 exam سے پہلے 3 دن کا پواس رکھا اور جیسی ہی سکول سے آتی اور بس اپنے closet میں بیٹھ جاتی پڑھ رہی تھی اسی میں سے تھا اور اس میں کو میں نے کئی بار پڑھا اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ مجھے ویوہ ایک وشواسی سے کرنا چاہیے اور وہ تھا دوسرا قرنتیوں اس کا چھے کا چودہ آ وشواسیوں کے ساتھ آ سمان جوے میں نہ جتو کیونکہ دھارمکتہ اور ادھرم وشواسی کا کیا ناتہ اور مورتیوں کے ساتھ پرمیشور کے مندر کا کیا سمبند کیونکہ ہم تو جیوتے پرمیشور کے مندر ہیں جیسا پرمیشور نے کہا ہے میں تم میں بسوں گا اور ان میں چلا پھرا کروں گا اور میں ان کا پرمیشور ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اٹھارویں آیت میں جیسے لکھا ہوا ہے اور میں تمہارا پتا ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے یہ سرشکتی مان پرمیشور کا وچن ہے اس کو میں نے کئی بار پڑھا اور مجھے یہی سمجھ میں آیا میں جو پویتر آتما کا مندر ہوں مجھے پویتر آتما کے مندر ارثات ایک وشواسی سے ہی شادی کرنی ایک ایسے جوے میں نہیں جتنا ہے جو کہ آسامان ہو میں اس بات کو اپنے من میں اٹھان لیا کہ میں ایک وشواسی سے ہی شادی کروں گی میں بہت روئی اور اپنے آپ کو سامنے رکھا اور اس رات کو مجھے سپنا دیکھا بیچ میں دو بار واش روم بھی گئی پر ایسا لگ رہت کہ مووی چل رہی ہے وہ ہی سے سٹارٹ ہوتا تھا میں دیکھا ایک دھارمک سٹھال وہاں سے نکلی ہوں اور میں بہت رو رہی ہوں کوئی سبجکت ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہوں کوئی چیز سے جو مجھے پریشان کر رہی ہے اور جیسی میں اس سٹھال سے باہر آئی ہوں تو دو طرف راستے ہیں ایک میرے دھانی طرف ایک میرے بائیں طرف پہلے میں بائیں طرف گئی ہوں اور وہاں پر دوسرے سٹھال پر پہنچ گئی ہوں جہاں پر جو کی دھارمک سٹھال تھا وہاں بھی مجھے بلکل شانتی نہیں مل رہی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ کون مجھے بتائے گا کی مجھے کیا ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے بھی نکلی ہوں اور پھر جو میں سا سامنے کے راستے پہ جاری ہوں جو کی دہینی اور تھا تو میں اس کی طرف جانے سے میں جا رہی ہوں اور دور سے دیکھ رہی ہوں ایک بہت سندر چرچ ہے اور اس چرچ کی اور میں بڑھتی جا رہی ہوں وہ بہت دور ہے اور میں پیدل جا رہی ہوں اور جیسے ایک ایک آواز آرہی ہے پیچھے سے کوئی گانہ کھلا ہوا ہے اور وہ ویسا نہیں ہے جیسے سامنے پلپٹ ہوتا میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک راستہ بنا ہوا ہے اس چرچ کے اندر سے اور اس چرچ کے دونوں طرف بہت سندر برکش لگے ہوئے ہیں اور میں جیسے پھوٹ پاک پر جا رہی ہوں اور میں روتی جا رہی ہوں وہاں پر بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیوں رو رہی ہوں اور اس سمیں ایک آواز سنتی ہوں اور ایک ڈنڈے کی آواز سن رہی ہوں ایسا لگ رہا ہے کوئی old man میرے پیچھے آرہا ہے اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو بیٹی بیٹی روک جاؤ بیٹی روک جاؤ اور میں روک گئی ہوں اور مجھے ایک چٹھی پکڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے لئے پڑھ دوں تو جب میں نے اس چٹھی کو پڑھنے لگی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو میری رائٹی ہے تو یہ کیسے ان کے پاس پہنچی پڑھنے لگی ہوں تو میری وہی پراتھنا ہے جو میں نے پریویس دیکھ کی تھی کہ یشو مسی مجھے بتائیے مجھے کس سے شادی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ بہت پورا چٹھی لکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے دیکھ کر مسکر آرہے اور کہہ کروں گا اور اس کے بعد سے میرے من میں یہ ایک بہت اندر سے ایک اشواسن ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوگا میری شادی گڑ بڑ اور مجھے سٹین لینا پڑے گا بس مجھے یہ کہنا ہے اپنے گھر میں کہ میں شادی کروں گی پیک وشواسی سے کروں گی اور پرنتو پرابو نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ میں نے گھر میں آکر جب شادی کی بات چل رہی تھی تو میں آکر یہ نہیں کہ میں شادی نہیں کروں گی اور یہ اور وہ مجھے پڑھ 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 چاہتی ہوں اور میرے دھر میں کوئی بھی ٹیلتھ کلاس سے زیادہ نہیں پڑھ پایا تھا میرے پاپا نے چلو ایک لڑکی پڑھ رہی پڑھ میرے ماں سے کہا اور یہ ہوا کہ میرا ایڈمیشن اس آئیٹی کالیج میں کرا دیا جو ایزی بیلتھو ورن کالیج ہے وہاں پر کئی بار بہت مشکل ہوئی مار بھی کھائی اور چار مہینہ مجھے کالیج سے روکا بھی گیا کہ تم سکول نہیں جاؤگی وہاں سے برباد ہو گئی وہاں سے برباد ہو رہی ہو اور بہت جگہ مجھے لے گئے تاکہ میرا وہ سوچتے تے کہ بھوت اتر جائے اور یہاں پر بہت سے بابا کے پاس لے گئے اور بہت بہت بار بعد میں میری ماں نے مجھے بتایا آٹھ سال تک ہم نے تمہارے اوپر بہت سے جادو تونے کیے اور جب میں آٹھ سال کے بعد جب میں کالیج جانے لگی تھی اور کے پاس وہ لگا تار جاتے تھے اور بہت سے کام ان کے ہوئے تانترک کے دوارہ ہمارے گر میں بہت کچھ ہوتا تھا پرانتو اس نے یہ کہ تم جو خورانہ صاحب اب اس لڑکی کے لئے میرے پاس مت آنا بتا نہیں اس چھوٹی سی لڑکی میں کیا ہے کون سی آتما بھگوان ہے بہت پاورفل تو اس کو ماننے دو نا کیا ہے وہ بھگوان ہے ان دینوں میں بہت اس پرکار کا اچھا سا فیلن تھا ہمارے دیش میں سو میرے پاپا نے کہا تم چاہتی ہو میں نے کہا ہاں تو جاؤ چاہ جاؤ پرانتو میں آنے جانے کے پیسے نہیں دوں گا تم اپنے آپ خرچ کرنا تو میری ایک فرینڈ تھی جو کی میرے ساتھ پڑتی تھی وہ مجھے بیثل لے کر آئی ہم جہاں رہتے وہاں پاسی میں ہیں اور پاسٹر ساروان اندلال ایک بہت اچھے پاسٹر تھے پیتا پیتا سامان انہوں نے مجھے پریم کیا اور میرے پاپا نے کہ اس کی ہم فیس جمع نہیں کریں جب میں بیٹ کر رہی تھی یہاں لکھنوں میں تو نے کہ ہم تمہاری فیس جمع نہیں کریں گے تم جاؤ تو میں نے سوچ لیا تھا میں کسی سے نہیں شیئر کروں گی اگر لوگوں نے ہر سمیں میرا بہار بورٹ پر نوٹیس بورٹ پر نام لکھا رہتا تھا اس نے لکھا پی فیس otherwise you will be not accepted in exam exam تم نہیں بے پہنٹو ایک لڑکی نے جو میرے ساتھ بیٹ کر رہی تھی اس نے آنکل کو بتا دیا تھا آنکل نے مجھے بلائیا اور کہ ہم تمہاری فیس جمع کریں گے تم بیٹ کرو اور ہم سب کچھ کریں گے جب ساری بیچ میں میرے ممی پاپا اس لئے مجھے نہیں گزہ کرتے تھے یا میرے پاپا مجھے اس لئے نہیں انکار کرتے تھے میرا کہ وہ مجھے نفرت کرتے پر تو کوئی بھی پتا یا مات نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو پہلے سی فیر تھا میری وائف کرسچن پریوار سے ہے اور اب یہ کہ مجھے بھی کرسچن نہ بنا لے میرے بچوں کو بنا لے تو ان کے ان کے اندل جو فیر تھا اس کی وجہ سے وہ اور میری ممی ان کا ساتھ دیتی تھی یہ دکھانے کے لیے کی میں نہیں چاہتی کہ ایک کرسچن بن میری جو دادی تھی انہوں نے وہ بہت سمجھدار تھی کبھی میں ان کو برائی کرتے یا کچھ بھی کسی کا جیسے لوگ لیڈیز بیٹھ جاتے انہوں نے میرے برائی کریں بیٹھ کر وہ اکثر میرے پاپا سے کہتی تھی جو بھی بھگوان مان رہی ہے ماننے دو اس کو اور اس کی کسی کرچن لڑکے سے شادی کر دو کیونکہ جو بیماری اس کے اندر لگ گئی ہے وہ تمہارے دوسرے بچوں میں بھی لگ رہی گئی میرا بھائی 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 سننے لگی تو کہیں میری جو ممی آشا رانی تھی آشا کو بھی نہ کہیں یہ بھوت سوار ہو جائے سو اس کو نکالو یہاں سے سو اس پرکار سے ان کے من میں یہ بات آئی اور حالکہ وہ اگدم کبھی کبھی تھوڑا دھول دے دیتے پر پھر وہ ایسا ایسا بات کر دیتے تے وہ لوگ کہ میں بہت ٹوٹ جاتی تھے میرے پاپا کئی بار رات رات بھر اپنے مندر میں لیٹے رہتے تھے کہ جب تک دیا نہیں جلائے گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں آپ کے لئے سب کر دوں گی پر میں اپنے یہ شکر نہیں چھوڑ سکتی اور بہت جادو تونہ پہلے سے زیادہ ہمارے گھر میں بڑھ گیا بہت بابا لوگ آنے لگے بہت لوگوں نے جو ہے وہ اس پر اینڈ میں میرے اوپر کوئی اثر ہوا نہیں کسی کبھی کسی کا اثر نہیں ہوا بہت اور اس نے یہ بات کہی بابا نے کہ اس کو نہیں بدل پا رہے ہیں اور اب اگر آپ لوگ کچھ کریں گے ہمارے پر ایفیکٹ ہوگا تمہارے پر ایفیکٹ ہو جائے گا اس لئے میرے پاپا بہت ڈر گئے اور مجھے چرٹ جانے لگی انکل سروانند لال ان سے آکر میری مدر ملی اور کہ اس کو چاہتے کرسچن لڑکے سے شادی ہو جائے کیونکہ میرے چھوٹی بہن کی شادی لگ گئی میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور ان کو لگتا تھا میری عمر نکلی جا رہی اور ان دنوں میں میں white پہننے لگی تھی مجھے شادی وادی نہیں کرنا پرانتو وہ کہتے تھی یہ دو دو کی طرح رہتی ہے اور یہ شادی نہیں کرے گی تو نہ کر جائے یہ ہے وہ ہے اور جب میں تیار ہوئی کہ ٹھیک ہے میں کسی کرسٹین سے شادی کروں گی تو بہت سے ایسے میرے پاس آئے لوگ مطلب مجھے دیکھنے کے لیے جو پربو کو نہیں جانتے تھی وشواسی نہیں تھی میں مجھے گھٹا گیا یہاں سے وہاں بہت سی بات بیچ میں بہت سا دکھ بھی اٹھایا میں نے اپنے ممی پاپا کو بہت دکھ دیا اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی میں ایسے گھتی سے شادی کروں گی جو ییشو مسیح کو بہت پیار کرتا اور پربو کا ایک دم بکل ڈیڈیکیٹڈ ہو اور میرے من میں آیا ایک دن اسی لئے میں نے ان سے کہا کہ آپ سرونان لال سے ملیے جس سے وہ انکل کہہ دیں گے شادی کرنے کے لئے میں کر لوں گی کیونکہ وہ ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ ہم کو ایک عشواسی سے شادی کرنا چاہیے اور ان کو میرے بارے میں بہت کچھ پتا ہو گیا تھا میں آنکل سرونان لال انہوں نے ہماری شادی میری شادی لگائی اور میرے حزبن میکسویل ڈیویڈ ایک جگہ پر کارے کرتے تھے اور اسی کلیسیا میں آتے تھے میں پربو کو دھنے وار دیتی ہوں اپنے حزبن کے لئے کہ انہوں نے بہت باتیں سہن کر میرے ساری باتیں دیکھنے کے بعد بھی میرے سار شادی کے لئے تیار ہوئے اور ان کو پربو نے بکا اور ان کو بھی پربو نے تیار کیا جب جیسی ایک بار پہلی بار میں نے ان کو دیکھا تھا میرے من میں یہ بات آئی تھی یہ سال پہلے کہ یہ ہے بیوہ کے لئے میں چنا ہے پرانتو میں نے اس بات کسی سے نہیں کہا کیونکہ مجھے دھر تھا کہ ایک لڑکی کا اس پرکار سے بولنا اور کئی بار پرپوزل بھی کسی نے کہا چلو میکسی بھائی سے شادی کر لیتی ہو ہم نے کہا نہیں تو کر پاپا کبھی تیار ہو جاتے کبھی ملائم ہو جاتے کبھی فیرون کی طرح ان کا من ہارڈ ہو جاتا کبھی پھر سے جادو تو نہ کرتے بہت کچھ صرف یہ کہ یہ میرے سے جیت گئی اور جب ہم لوگ شادی ہوئی 25 مای 1978 میں تو اس سمیں جو تھا ایک بھائی کے پاس میرے پاپا بیٹھے ہوئے تے وہ بقیدہ شادی میں آئے انہوں نے آگے آکر مجھے دیا سب کچھ کیا پرنٹ انہوں نے کہا یہ جیت گئی میں ہار گیا تو نہیں انکل اس کا جو پرمیشور جو اس کے اندر رہتا ہے وہ جیت گیا کہا ہاں ہے تو کچھ نہ کچھ بات سو اس سینٹر میں مینجر تھے ہم دونوں کا انگیجمنٹ ہو گیا تھا اور اس تینوں میں فون تو ہوتا نہیں تھا پرنٹ لیٹر سم لوگ لکھتے تھے ایک بچھرے کو انگیجمنٹ کے بعد تو میں نے کو لکھا کی میں ایک دن سیونتھ کلاس میں پڑھا رہی تھی جوگر تیچر تی میں میرا دماغ دیسے بلکو بلانک ہو گیا ان لوگ کو کون پربو کے بارے بتائے جوگر تو کوئی بھی پڑھا دے گا پرنٹ ان کو یشو مسی کے بارے میں پڑھائے گا میں نے کو لیٹر میں لکھا کہ مجھے پربو کی سیوہ کرنی ہے اور اُتھر سے ہم لوگ کو ایک لیٹر کروس ہوا اور وہ نے لکھا کہ میرے من میں آتا ہے کہ اس منجر کے کام کو کوئی بھی کر لے گا پرنٹ میں جیسے پربو یشو مسی کو پایا ہے مجھے بھی دوسروں کو بتانا ہے سو اسی سمیں ہمارے پاس UESI Union of Evangelical Student of India کا ایک پروپوزل میرے husband کے پاس آیا اور بس یہ تھا کہ می 25 کو شادی ہوا اور 1 June کو ہم لوگ نے join کیا جہاں پر کوئی تنکھا نہیں ہوتی تھی پرنطو جو کچھ جڑ جا کے مدراس میں ہوتا تھا وہ ہم لوگ کو بٹ جاتا تھا پہلی بار جب پیسے ملے تو صرف 200 روپے ملے تو اس میں ہم دونوں ہی اچھے پریوار سے آتے تھے کھانے پینے کا اور اڑنے پہنے کا کوئی کمی نہیں تھا پرنطو ہم لوگ کچھ دفعہ 15-15 دن بھوکے رہے پرنطو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ اپنے parent سے کچھ نہیں کہیں کیونکہ ان کے بھی جو پریوار کے لوگ تھے وہ بولتے تھے کیا تُ جھولا لٹکائے گھونتا رہتا ہے اور یہ کام تو وہ کرتے ہیں پربو کا پرچات جو کچھ نہیں جانتے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں پرنطو ہم دونوں نے اس بات کو کمیٹ کیا اور اگے بڑھے اور ایک ہی چیز میں کہنا چاہتی ہوں پہلے تم اس کے راجی اور دھرم کی کوج کرو یہ سب بست میں تمہیں مل جائیں گی یہ اس سمیں سے ہمارے جیون کا ایک theme جیسے بن گیا تھا پہلے پربو کی کوج کر لو پھر اس کے بعد سب پربو دے دے گا جیسا ایک سٹوڈنٹ جو کی ہم لوگ کے ساتھ ایک وشواسی سٹوڈنٹ تھا پر پہنٹی کوسٹل تھا وہ ہمارے پاس آیا گھر پر میرے husband اور انہوں نے مجھ سے کہا دیدی کیا آپ کو پیوٹر آتما کا بردیسما ملا ہے تو میں نے کہا کی یہ سب سے دور ہم ہم یہ سب سوچتے ہیں آپ ایک سٹوڈنگ میں پورا پیوٹر آتما پڑھئے میں نے کہا ٹھیک میں پڑھوں گی میں نے کہا مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا کیونکہ ہم لوگ جس چرچ میں ہم جاتے تھے وہاں پر یہ شکشہ نہیں دی جاتی تھی کہ ہم کو پیوٹر آتما سے بھر نائم سو ایک دن جب میں پورا ایک ہفتے میں دو دن کے اندر پورا پریزتوں کے کام پڑھا ہر جگل تھا کہ جب پوٹر آتما اتما تو لوگ بھاوشوانی کرنے لگے اور انہیں بھاستہ میں بولنے لگے تو میں نے روک کہ کہ اگر یہ آپ کی عرصہ ہے تو میں آپ مجھے بتائی بس ایک ہی ہفتہ ہی ہوا تا کی میرے ہزبین گھر پر نہیں تھے وہ اپنا وزیٹ کے لئے گئے ہوئے تھے سو ایک کسی نے میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور میں نے دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا دھائی بجے رات کے پھر ایک بار اور میں لگا کہ پرابی چاہتا ہے میں پراتنہ کروں کوئی نہیں ہے تو میں بیٹھ گئی اور پراتنہ کرنے لگی اور گھٹنے رکھے تھے اور اس سمیں میری آواز جو تھی میرا میری زبان بدلنے لگی میں نے کہا ارے یہ دوشت آتما میرے پر بھی آگئی اگر سے میں موک بند کیا میں کہ یہ نام سے دور ہو جا پر وہ ملا انبہ شاہ رک نہیں رہا تھا حالانکہ میں اپنے آواز کو کنٹرول کر رہی تھی پر میں رکھا کی جب پورا آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ ایشو مسی کے جو نام ہے اس میں سامرت ہے کیونکہ میں اپنے نائمت کلاس سے ہی اس بات کو جان لیا تھا جب کبھی بھی میرے پر دشت آتماؤ کا اٹیک میرے اپنے مائکے میں ہوتا اس وقت میں کہتی ایشو مسی مجھے بچائیے تو مجھے بچائیے تو بعد میں اور تو اس سمیں میں ایسے گھٹنے ٹیک کر پراتنہ کر رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ میرے چار طرف ایک بہت تیز روشنی آگئی ہے اور میرے اندر سے چھوٹی چھوٹی کالی چیزیں نکل کے جا رہی ہیں اور میں ایک بار ہندی میں بول رہی ہوں پورا سنٹنس اور اس میں لگا کہ میرے اندر در کا آتما بہت زیادہ تھا جو میرے ہزبین نہیں ہوتے تھی میں آگ بند کر پراتنہ نہیں کر پاتی تھی مجھے لگتا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے کیونکہ ایسے بیگراؤنڈ سے آئی تھی جہاں پر بہت زیادہ دوست آتما کا پر بہت چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اپنے آنکھوں سے میری لڑائی جیسے کی ہوا تا وہ چیز نکلنے لگی اور میں گھنٹوں اس بات کو بولتی گئی انہ بھاشا میں پراتنہ کرنا اور اس کے بعد میرا جیوان بدل گیا کسی کو پربی بارے بتاتے تھی سمجھ بہت 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 چیز بہت بہت سمجھ میں آنے لگا جیسے کی بہت سمجھ میں آرہا کہ بچن کیا اور انہی دنوں میں میرے پر اٹیک بھی ہوا کہ میری جو بیٹی چھوٹی ساہتا تھی وہ تین سال کی تھی اور اس کے پر میرے پریوار میں سے ہی کسی نے جادو ٹونا کیا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آگتا اور میں تین دن سے لگاتار انے باشا میں ہی پراتھنا کر رہی تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہی تھی میری بیٹی اور اس نے مجھے جب رات میں بھی میں اپنا ایک ہاتھ میرا اٹھا ہوا تھا دھائی وجہ کا ٹائم تھا اور جس نے بھی دے جاتا وہ مرتی بھیجی تھی ہمارے گھر کے اوپر سو میں ایسے ہاتھ اٹھا کر انے باشا میں پراتھنا کر رہی تھی ایک چھوٹی سی جھپکی مجھے آئی میں نے سپنے میں بہت عجیب سی بات دیکھی اور اسی سمجھ میری بیٹی بھی اٹھ کے کھاڑی ہو گئی اور کہنے لگی دیکھی ممہ دیکھی کھاڑی ہے یہ کوئی کھاڑا ہے ہمارے دروازے پر اور میں اگدم سے اٹھی اور میں نے کہا مجھے معلوم ہے تجھے کس نے بھیجا ہے جاؤ ییشو کے نام سے میرے گھر کو چھوڑ دے جاؤ تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ سب چیزیں پہلے کرنا مجھے بہت ڈڑ لگتا تھا اگر کوئی دوسرے آتما سے گرسیت لیکھتی تو دیکھ بھی لیتی تھی تو میں دوسروں کے پاس بھیج دیتی تھی پر اس کے بعد سے جو تھا وہ میرا اندر جو تین دن سے جو انے بہاشا چل رہی تھی اس ٹائم کے لئے پربو نے مجھے تیار کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ چیز جو تھی میرے گھر سے دور ہو گئی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پابیتر آتما کا بکتسمہ ہوتا ہے اور انہی بھاشا ہے پرانتو ہم لوگوں نے جب شروع ہوا تو کیا ہے کہ ایک گروپ ہے جو بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں جیسے وہ کہنے لگتے ہیں تم انہیں اگر پربو پابیتر آتما بکتسمہ نہیں ملا تو تم نرب چلے جاؤ گے گلت ہے وہ جیسے ہم پربو کو گرینڈ سکتے ہیں پابیتر آتما ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور ہم ہمارا نام جیون کی پستک میں لکھ جاتا ہے پرانتو پابیتر آتما کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھاشا میں بولنا اور بہت سی چیزیں پربو ہم کو دینے لگتا ہے تو وہ ایک پربو کا ابھی شیک ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے اور دوسری طرف جیسے جس پہلے میں جاتی تھی جہاں پر وہاں پر بتا ہوتے تھے یہ نہیں ہونا ہے بلکل نہیں ہونا ہے یہ بھی غلط ہے دونوں کا جو ایکسٹریم اس کو ہٹ کر ہم کو بیچ میں آنا ہے یہ میں نے سیکھا اپنے آپ سے اس بات کو کہ پرانتو راتما ہے انہیں بھاشا ہے سارے گفٹس ہیں اور اس کے بعد بہت سے گفٹس آپریٹ ہوئے بہت سے میں نے بہت سے باتیں پربو نے مجھے میرے جیون میں کی اور ہم لوگ پربو کی سیوہ کے لئے آگے بڑھتے گئے اور اس کے بعد ہماری سیوہ میں بہت پربھاو آیا اور ہم لوگ نے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے ہم نے زیادہ تر میریج کاؤنسلر ہم لوگ بنے اور اس میں بہت سے جو پریوار تھے میں اور میرے حزبن نے بھی میرے حزبن کو یہ درشن ہوا کہ کس پرکار سے شیطان جو ہے جو وشواسی گھر ہیں پریوار ہیں ان کو توڑنا چاہتا ہے انہوں نے پربو سے کہا کہ اگر شیطان اتنا زیادہ ایگر ہے وہ توڑنا چاہتا ہے تو میں اور میرا پریوار کھڑا ہوگا کہ ہم اپنے کریشن پریواروں کو پرمیشور کے بچن کے فاؤنڈیشن پر کھڑا کریں گے ہم لوگ 45 ایر سے پربو کا اس پرکار سے کاری کر رہے ہیں پراتنہ کے لئے پربو نے ہمارا بھی شیخ کیا میرے بچے چھوٹے ہی تھے 80's کی بات ہے اور مجھے صرف چھوٹے چھوٹے بائیبل گروپ میں لیتی تھی سٹوڈنٹس کے پرانتو میں بہت بڑی شکشہ میں کبھی نہیں گئی پر ایک بار دوسری اورگنائزیشن نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو جب مشہد پور جانا ہے وہاں لیڈیس میٹنگ ہے وہاں پر آپ کو بولنا ہے میں نے کہا نہیں بھئی میں کہاں میں نہیں بول سکتی اس وقت میں 34 یا 33 کی ہوں گی تو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے بس چھوٹے چھوٹے گروپ میں ہی پربو کی سیوہ کریے تو انہوں نے کہا نہیں تم کر سکتی تم جاؤ میرے ہزبین نے بھی مجھے اینکراج کیا سچ میں پربو کو دھنیواد دیتی ہوں کہ انہوں نے جو اینکراج کیا تو میں جا سکی بچوں کو انہوں نے دیکھا پورا ایک اپتہ یہ گواہ کہ سب لوگ لیڈیس شام کو آتے تھے پراتنا کے لیے پہلی بار جب میں کھڑی ہوئی سامنے میرا گلہ سوک گیا اور میں بلکل بول نہیں پا رہے تھی کیونکہ میں نے سوچا میں لوگ کو کیا بتاؤں گی میں سب کچھ میرا دماغ سے آؤٹ ہو گیا تھا پرانتو اسی سمیں ایک بڑی سی بوند میرے پر پانی کی گری اور اس پورا سے لگا مجھے کرنٹ لگا اور پھر میں بولنے لگی اور جب بولنے لگی تو میں سارے جو نوٹس یہاں تیار کر کے گئی تھی بہت اچھے سے میں بتا سکی اور مجھے وشواس ہو گیا کہ پربو نے مجھے اس پرکار سے لے کر آیا ورنہ جو بھیجے تھے ان کو میں بول رہی تھی کیوں بھیج دیا ان لوگوں نے مجھے یہاں پھر دوسرے دن بھی اچھا گیا پر تیسرے دن جو لیڈی مجھے لے جاتی تھی وہ تھوڑا اول لیڈی تھی اور کئی کی مینجر تھی تو وہ مجھے لے کے گئیں اور تھوڑا جلدی ہم لگ پہنچ گئے وہ برکل چلچ کے بیچوں بیچ میں کھڑے ہو کر مجھے بولنے لگیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتا رہی تھی اپنا دکھ بتا رہی تھی میں ان کو یس یس تو کر رہی تھی پر میں ایک چیز سننی رہی تھی کیونکہ وہ بھیڑ بھڑتی جا رہی تھی جو پہلے دن آئے تھے اس سے زیادہ لوگ آ گئے تھے پورا ہال بھرا ہوا تھا کافی لوگ تھے اور ایسے اتنے دھیر لوگوں کے بیچ میں میں کبھی کھڑی نہیں ہوئی تھی اور میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی پرانتو اسی سمیں ان لیڈی سے بات کرتے کرتے ایک بار پھر سے وہ پانی گرا اور مجھے لگا کہ پورے میں کرنٹ جیسے اور ایک اندر سے یاو آ گیا میں تیرے ساتھ ہو تو کر سکتی ہے اور وہ نے اس دن بھی میری بہت سائتہ کری اور اس کے بعد سے یہ منسٹری بڑھنے لگی اور بہت سے ان دنوں میں فون تو ہوتا نہیں تھا تو سب لوگ ایڈرز دیتے تھے چٹھی کہاں تک لکھوں ڈھائی سو تین سو لیڈیز کو تو میں نے ایک لیٹر کی طرح مریم مگبلینی کر کے اوپر لکھا اور میں نے ان کو لیٹر لکھنا شروع کیا ایک انبھاو کر کے جو مجھے اس مہینے میں انبھا ہوتا وہ میں لکھ کے بھیج دیتی اور یہی جو ایک پنے کا جو لیٹر تھا وہ دو میں پھر پانچ میں پھر اس طرح سے پورا 38 پیج میں وہ کنورٹ ہو گیا اور یہ تیس سال تک مریم مگبلینی کر کے میکزین چلتی رہی میں ایک ایسی اس طرح تھی جو کہ بہت درپوک اور اپنے آپ کو بے کوب سمجھنے والی کچھ نہیں کر سکوں گی پرنتو پربو نے مجھے جو ہے اٹھا کے کھڑا کیا آپ بھی اگر اسی باتوں میں ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتی مجھے جو لوگوں نے آپ کو کہا ہے مجھے کس نے کہا تھا مجھے میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا teachers نے کہا تھا وہ میرے دماغ میں بھرا ہوا تھا پر جس دن پربو عشو مسی نے کہہ دیا کہ میں تجھے بیار کرتا ہوں that's all اور آج پربو آپ سے بھی یہی کہہ رہے میں جیویت ہوں اور میں تجھے پیار کرتا ہوں تو آپ اپنے کمرے میں چلے جائیے اور کہیے کسی سے کہنے کی کسی سے پوچھنے کی کسی کہیں جانے کی جلوت نہیں ہے بس اتھا کہہ دیجئے عشو مسی میں آپ پر وشواس کرتا ہوں میں وشواس کرتی ہوں کہ آپ مجھے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ ایک دھیمی سی آواز سنیں گے کیونکہ پربو عشو مسی آپ کے دروازے پہ کھڑا کٹ کٹ آ رہا ہے وہ جب دستینی گستہ دشت آتماوں کی طرح وہ آپ کا پرمیشن چاہتا ہے اور آپ بس اُس سے ہی کہہ دیجئے میں اپنے جیوان میں آپ کو انوائیٹ کرتی ہوں انوائیٹ کرتا ہوں آپ بیکھیں گے کہ مجھ جیسی بے خوف جس کو کی کہا جاتا تھا کچھ نہیں کر پائے گی پربو نے اس کو اٹھا کے کھڑا کیا آپ کو بھی کرے گا thank you so much god bless you